بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے آج میں نے بنایا تھے پائے تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی سب سے پہلے میں نے پائے اوکا اچھی طرح سے دوئے لیا تھا اس میں پانی ڈالا تھا دیکچے میں پھر تین عدد پیاس درمیانی سائز کی اور تری ٹیبل سپون زیرا اور ہلڈی ڈال دیا تھا ہلڈی آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے گا یہ ساری چیزیں میں اس میں ڈال کر اچھے سے اس کو مکس کروں گی تاکہ یہ ساری چیزیں اس میں اچھے سے رچ جائیں یہ دیکھیں جی اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے سے اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مضموئیے گا تو جی میں نے یہ مکس کر لیا ہے اچھے سے اب میں آج پہ پکاؤں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ یہ ادرک لہسن میں نے لے لیا ہے پیس لوں گی ادرک لہسن کو پیسنے کے بعد ایک پیالی بھر کے ادرک لہسن کا اس میں میں ڈالوں گی یہ دیکھیں جی کتنا ادرک لہسن میں ڈال رہی ہوں یہ سب ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اس کو اچھے سے ہلائیں گے تاکہ یہ اگجہ ہو جائے پھر اس کو ڈھک کر ہم میڈیم ٹو لو فلم پہ پکائیں گے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے تاکہ اس کا پانی بھی تھوڑا سا ہاف ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تو جی یہ دیکھیں اب میں یہاں کا اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پایا مسالہ اور میں نے اس میں لال مرچ بھی ڈال رہی تھی میں بھول گئی تھی تو آپ ڈال دیجئے گا اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی مکسنگ بہت ضروری ہے مکس کریں گے اچھے سے پھر سے میں اسے ڈھک کر پکاؤں گی تقریباً تقریباً تین گھنٹہ یہ دیکھیں جی تین گھنٹے پانی کی بعد اس کا اتنا سا پانی رہ گیا اور یہ اچھی طرح سے گل گئے ہیں بہت مزددار اب میں نے رائتہ بنا لیا تھا رائتہ کے بغیر تو گزارہ ہوتا ہی نہیں ہے میرا یہ میں نے رائتہ بنا لیا تھا اور یہ ہیں میرے ڈش کی فائنل لوگ باہر سے نان منگوا لیا تھے اگر اچھی لگئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا آپ نے خیال رکھیں اللہ حافظ